موسیقی 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 اور اتنے بین القومی احتجاج کے باوجود میر شکل و رحمان کو زمانت نہ دینا یہ عمران نیازی کے بس کی بات نہیں ہے یہ عمران نیازی کے سرپرستوں کا کام ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ عمران نیازی کو ایڈریس کرتے ہیں ساری جو اس حوالے سے آپ کہہ لیں جو بیڈ پبلسٹی ہے وہ عمران نیازی کے خاتے میں جاری ہیں اور اس کے سرپرستیں وہ تو چاہتے ہیں اس کو ویلنگ بنانا ہے تو اس حوالے سے ان کا مقصد بھی حل ہو رہا ہے کہ میر شکل و رحمان پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سرنڈر کرے اور ساتھ ہی اس حوالے سے جتنی بدنامی ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں کہ کھے پڑھنا وہ عمران نیازی کے سرپر پڑھ رہی ہیں تو اب میر شکل و رحمان کو رہا کرانا اسی وقت ممکن ہوگا جب یا تو وہ سرنڈر کریں یا قبضہ گروپ جو ہے وہ یوٹن لے تو دیکھیں اب کونسی صورت بنتی ہے باقی پاکستان کی عدالتیں یا عمران نیازی اس کے اختیار میں میر شکل و رحمان کو رہا کرنا جو ہے یہ بالکل نہیں اور جہاں تک اس کو گرفتار کرنے والوں کے مسلمان اور انسان ہونے کا تعلق ہے تو بھائی میں اس حوالے سے کیا کہہ سکتا ہوں ریاست مدینہ کا جو سرکاری مبلغ ہے مولانا تارک جمیل اس نے تو لائیو ٹی وی پر روتے ہوئے جنرل باجوہ کی مسلمان ہونے کی ماندھار ہونے کی اور عمران نیازی کے مسلمان انہیں کی دعائیں مانگیں اور اللہ میاں سکائک ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے سے مدد کریں تو مولانا تارک جمیل کے انڈورز کرنے کے بعد کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کا جو ہے نتیجہ جو ہے بہت اس قبضہ گروپ کو الٹی میلی بھگتنا پڑے گا اور میں سلوٹ کرتا ہوں میر شکیل و رحمان کو کہ اس نے اتنے دنوں کے باوجود اپنا جو ہے اپنے موقف پر قائم ہے اور اس کا ادارہ اسی طرح حق سچ کی اور لڑائی بھی لڑ رہا ہے اور اس حکومت کو آئینہ دکھا رہا ہے پرابلم یہ کہ اس کا ادارہ بھی جو ہے وہ اصل جنہوں نے اس کو گرفتار کیا اس کا کھل کر نام نہیں لیتا تو جب تک آپ وہ دعائی کھل کر نہیں دیں گے تو ان لوگوں پر کیا اثر ہوگا وہ احمد فراز کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسے سادہ دل لوگوں کی چارہ گری کیسے ہو ایسے سادہ دل لوگوں کی چارہ گری کیسے ہو درد کا درما اور کوئی ہو کہنا حال کسی سے تو یہی صورتیال میر شکیل اور ایمان کے حوالے سے اعتجاد کرنے والوں کی ہے یہ اعتجاد جو ہے یہ جی اچکو کے خلاف ہونا چاہیے قبضہ گروہ کے خلاف ہونا چاہیے نہ کہ صرف عمران نیازی کے میں ایک طالب ہلے ہوں اور میں ایک یونیورسٹی میں نیجی یونیورسٹی میں طالب حاصل کر رہا ہوں میرے والد بھی ایک پولیٹیشن ہے اور ان کو دیکھ کے میرا بھی یہ بہت دل ہے کہ میں بھی اپنی اپنی عوام کے لیے جب بھی سیاستدان بنوں تو کچھ کروں میں بھی یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ وزیر اظم بن کے اپنی ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے بڑے بڑے کام کروں لیکن پولیٹکس کو پچھلے دو سال سے فالو کرنے کے بعد اور آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد مجھے کچھ ڈیپ باتیں پتا چلیں یہ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو نہیں ویسے بھی جب بھی کوئی وزیر اظم آتا ہے وہ تو گورنمنٹ گر جاتی ہے تو کیا کوئی ایسا حربہ یا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے پاک فوج جتنی بھی ہیں وہ وزیر اظم کے ٹوٹل کنٹرول میں آ جائیں شکریہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کے اس خواہش کا جو وزیر اظم بننے والی ہے تو اچھی بات ہے آپ نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی گھرانے سے ہے تو یقیناً آپ کے والد صاحب نے آپ کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور یہ جو سیاسی سٹرکچر ہے اس میں لوگ وزیر اظم کیسے بنتے ہیں یہ بتایا ہوگا تو اس حوالے سے اگر آپ پاکستان کے لیے با اختیار کوئی ایسی عوضے پر جانا چاہتے ہیں تو جو موجودہ سیاسی نظام ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تو موجوانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ان جماعتوں کی کوئی ایسی تنظیم سازی نہیں ہے ان میں تو فیملیز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد وہ وراست جو ہے وہ آگے منتقل ہوتی ہے اور اس سیاست کے لیے بہت سارا پیسہ بھی درکار ہوتا ہے تو یہ راستہ آپ کے لیے کافی مشکل ہے ایک آسان راستہ جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ آپ فوج میں بھرتی ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کسی جنرل کی بیٹی سے شادی کریں آپ کی پرموشنز بھی ریپیڈلی ہوں گی اور بہت جلت آپ ایسی پوزیشن پر ہوں گے چاہے آپ جنرل نہ بھی بنیں تھوڑی سی دو چار پرموشنز کے بعد ہی آپ پھر اس اتنے اختیار ہوں گے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہوں گے تو اس لیے اگر آپ اختیار چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں ان اختیارات کی مدد سے تو یہ شارٹ کٹ ہے یہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ بھرہ شارٹ کٹ استعمال کریں یہ تو ایک لائٹس میں نے آپ سے بات کی اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے قبضہ گروپ ہیں اور یہ جو لوگ سیاسی جرنیل ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو اس کا تو میں نے بار بار ایک ہی میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ لوگوں کو انفرادی طور پر جدوجہد کرنی ہوگی جب جہاں آپ تنظیم بناتے ہیں پاکستان میں بہت ساری تنظیم سازی ہے تو وہ حکوم جو ہمارے قبضہ گروپ ہیں ان کے جاسوسی داریں یہ سب ان کی نظر میں ہوتے ہیں تو یہ ان کی فلمیں بھی بناتے رہتے ہیں اور ان پر نظر بھی رکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے ان کے پاس ایسے احتیار ہیں کہ یہ ان کو شروع میں ہی قابو کر لیتے ہیں تو یہ جو تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ریولوشن لانا یہ ناممکن ہے اور نہ ہی اپنے عوام کو کوئی ایسی ترغیب جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اب تک کتنی سیاسی جماعتوں کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ کیسا کتنا کتنا مظالم ڈھائے گئے ان پر لیکن کبھی انہوں نے عوام کو اس طرح کی کول نہیں دی کہ آپ سرکوں پر آ جائیں اور حکومت سنبھال لیں تو اس لیے ان سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں کی بہت ساری مجبوری ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کو انفرادی طور پر اپنے کندوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا گھروں سے نکلنا ہوگا قربانی دینی ہوگی پھر یہ ایک اتنی بڑی طاقت بنے گی کہ یہ جو منظم گروہ ہے جن کے پاس بندوقیں ہیں جن کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں پھر ان کو آپ جو ہے ان کی جو ہے پنجابی آنے علی تھا وہ وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں اب لوگ ڈرتے ہیں کہ جی میں اکیلہ نکلوں گا تو کیا ہوگا تو یہ تو معاملہ جو ہے ایک اکیلہ جب نکلتا ہے تو پھر کاروہ بنتا جاتا ہے اس وقت لوگ راشن کے لیے جس طرح لائنیں لگاتے ہیں پیاسی کے لیے لگاتے ہیں تو یہ لائنیں آپ جو ادھر ادھر لگاتے ہیں اس کی بجائے یہی لائنیں آپ اگر چھانیوں کے سامنے لگا لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے حقوق جو ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور یہ لوگ اپنی آنے والی تھاں پر بھی چلے جائیں گے اور مستقبل میں پھر یہی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی قیادتیں بھی اپنا رویہ تبدیل کریں گی اور ان میں بھی طاقت آئے گی یہ نمان بات کر رہا ہوں ادھر آباس سے آپ کا پروگرام میں کافی دلچسپی سے دیکھتا ہوں خاص طور پر آپ کے بڑے الفاظ کا جو چنا ہوتا ہے بڑا دلکش ہوتا ہے بہت پسندہ جیسے کہ آپ بولتے ہیں ٹویٹر والے جرنل اور جیسے کہ آپ قبضہ گروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں بوٹ پولش کرنے والے یا اس طرح کہ مختلف آپ نام دیتے ہیں بڑے اور یہ بہت ہی یہ صرف نام نہیں ان کے پیشے بڑی باریک پینی ہے اور اس میں بڑی بھی سمجھے ہم آپ سے بڑے شعور والی چیزیں سیکھتے ہیں اچھا میرا ایک سی اے سوال تھا کہ ہر کوئی عام آدمی پاکستان کے پرائیم منسٹر کو بلا بلا کرتا ہے تو وہ تو اگردار نہیں چلا تھا اسی طرح سے کسی پولیٹیشن کو بلا بلا کر جاتا ہے اسی طرح ادلیہ کے بارے میں بلا بلا کر جاتا ہے اس کو کبھی اگرداری کا نام نہیں ملتا کسی ریٹائر جنرل مجرم کے لئے بھی کوئی اگر پول دیا کسی نے تو وہ کیوں گدار کلاتا ہے اس پہ درہ روشنی ڈالیے گا جنرل طب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرم کتنی تعریف کی اور جہاں تک یہ گداری والے سرٹیفیکیٹس ہیں تو یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں کہنے کو آئین بھی موجود ہے عدالتیں بھی موجود ہیں لیکن یہاں پر جو حکمرانی کا نظام ہے وہ اس محاورے والا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس اور بدقسمتی سے پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ لاتھی جو ہے یہ جرنیلوں کے ہاتھ میں آگئی اور اب یہ اس لاتھی سے جس طرح چاہتے ہیں یہ بھینسیں جو ہیں جو پاکستان کے مظلوم عوام ہیں ان کو ہانکتے رہتے ہیں اب انہیں اپنا یہ اقتدار قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے میں اپنا جو کردار ہے وہ ہیرو والا کریئٹ کریں اور اپنے مقابلے میں جو بھی ان کو چیلنج کرے چاہے وہ کوئی جج ہو چاہے وہ سیاستدان ہو کوئی سوشل ورکر ہو اسے انہوں نے ویلن کا روپ دینا ہوتا ہے تو یہ جو پاکستان کی سیاسی فلم ہے اس کے مصنف بھی یہی جرنیل ہیں اس کے ڈائریکٹر بھی یہ ہیں اور اس کے فائننسر بھی یہ ہیں تو انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کہانی لکھوائی ہوئی ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں وہ ویلن ہیں خاص کر جو پاکستان کے سیاستدان ہیں کہ فتوے کبھی اگرداری والے اور کبھی کرپشن والے یہ جاری کرتے رہتے ہیں اب تک ان کے ہاتھ میں لاتھی ہے تو ان کی مرضی ہے میڈیا ان کے پاس ہے اور پہلے تو صرف ایک پی ٹی بھی ہوتا تھا اب تو انہوں نے درجنوں چینل کھول لیے ہوئے ہیں اور اب ایسے چینل ہیں جن کو یہ ڈائریکٹ فائننس بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا جو فلم انڈسٹری ہے شو بزنس ہے اس میں بھی بہت جتنے نام بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں تو ہر طرف جو ہیں ان کا یہ جوگداری والے سرٹیفیکٹ ہیں بانٹنے والے لوگ انہوں نے مفتی بٹھائے ہوئے ہیں تو اس لئے جو بھی سیاستدان اٹھے گا جو بھی کوئی اگر جہ جیسا فتوہ دے گا جیسے آپ پچھلے دنوں پر ویض مشرف کے حوالے سے جسٹس وقار شیٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اسے فانسی دی جائے تو آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح رییکٹ کیا اور پھر ان کے کہنے پر جو پاکستان کا میڈیا تھا وہ سارا ان جرنیلوں کی سائٹ پر کھڑا تھا تو یہ جب تک ان کے ہاتھ میں میرے بھائی یہ لاتھی ہے تو یہ اسی طرح فتوے دیتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو برداشت کرنا ہوگا جب آپ ان کی یہ لاتھی توڑ دیں گے آگے بڑھ کر چھین لیں گے تو یہ سارا کچھ اس ملک میں غدار بننے بھی بند ہو جائیں گے سارے محبی وطن ہو جائیں گے مجھے اجازت دیجئے ویڈیو پر آپ کے کامنٹس آپ کے فیڈبیک کا ہمیشہ کی طرح انجار رہے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ